آپ کیسے مجھے بغیر وارن کے بغیر کسی کس کے میرے گھر میں بتائے بغیر مجھے کیسے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں؟ وہ نے حمزہ شہباز کا بیان ہے کہ ہم چھوڑنے لگے ان کو پہلے حمزہ شہباز یہ بتائے نا پکڑا کس نے تھا ان کے پاس یہ دورٹی کہاں سے آئی کہ وہ چھوڑ سکتے ہیں اس لیے پنجاب نہیں ہے اس ٹائم پہ وہ ایک جالی سی ایم ہے وہ کون ایرس کرنے والا چھوڑنے والا پوری امپورٹیڈ کومر کی تانگیاں کامپنیاں مرنے والے ان کی حالت ہے یاد رکھو کوئی مرد ہو یا عورت ہو جب وہ دوسروں کو زلیل کرتا ہے اور نون پلٹیکل لوگوں کی عزتوں کو اچھالتا ہے تو اس کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا اور اس کو ملتا ہے جواب غیر قانونی طور کی اوپر سیڈ کی اوپر برا جمان ہوئے اور جو امپورٹیڈ وزیر آدم بیٹھا ہوئے ہم اسے پیغام دیتے ہیں کہ اپنی ان حرکتوں سے باز آجاؤ ہم ازاد پاکستان ہیں قائدہ اعظم نے ازاد پاکستان کا ازاد قوم کا نظریہ پیش کیا تھا تو اس لحاظے قائدہ اعظم کے بعد جو ہے جب سے یہ غلام آئیں قائدہ اعظم نے ہمیں انگریز کی غلامی سے نجات دلوائی اور انہوں نے اس کے بعد امریکہ کی غلامی کر لی کہ ہم غلام ہیں ہم لوگ کہاں غلام ہیں ہم پاکستان میں ازاد پھر رہے ہیں ازاد تو پھر رہے ہیں لیکن ہماری حکومت تو غلامی کی ہے نا جو امریکہ نے جو علاقے ہمارے پر مسلط کیا ہے وہ تو غلامی کی حکومت ہے اب وہ وہی کریں گے جو امریکہ کہے گا اسلام علیکم ڈیلی درتی کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان فلک شیخ ناظرین اس طرح میں موجود ہوں لیبرٹی گول چکر پہ آپ میری بیک سائٹ پہ جو رش دیکھ رہے ہیں یہ جو مقصد ان کا ہے یہاں پر درنا کرنے کا آپ میری بیک سائٹ پہ یہ پروٹس دیکھ رہے ہیں پی ٹی اے کی طرف سے یہ کیا جا رہا ہے اور کافی یہاں پر لوگ جمع ہیں ٹریفک کا نظام بھی درم برم کر دیا گیا ادھر تو ہم لوگوں کے پاس چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی رائے کیا ہے وہ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں اسلام علیکم میم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کا نام آپ فلک 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 نام ہے میرا نام بھی فلک ہے اچھا میڈم مجھے یہ بتائیں کہ یہ پروٹس آپ کیوں کر رہے ہیں کیا بجا ہے یہ پروٹس آپ اس لئے کہا رہے ہیں جو شیری مزاری کو انہوں نے بغیر وارن کے بغیر کچھ بتائے عرس کیا ہے اس کے سلاحوں میں پروٹس کرنے آئے ہیں اچھا تو مجھے بتائیں شیری مزاری نے پاکستان کے لئے کچھ کیا ہے کہ خان صاحب کی وجہ سے آپ لوگ گزر ہے لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی اے میں صرف ہم عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں تو باقی لوگوں کے لئے بھی ہیمن رائٹس کی اتنی بڑی ایکٹیوست ہے آپ کیا بہت کر رہے ہیں پاکستان کے لئے کیا کیا نہیں بھی کچھ کیا ہوا میں وہ میں نے کچھ نہیں کیا لکھ سپورٹ آپ کیسے ہوں جو بغیر وارن کے بغیر کسی کس کے میرے گھر میں بتائے بغیر مجھے کیسے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں وہ نے حمزہ شہباز کا بیان ہے کہ ہم چھوڑنے لگے ہوں کو پہلے حمزہ شہباز یہ بتائیں نا پکڑا کس نے تھا ان کے پاس یہ دورٹی کہاں سے آئی کہ وہ چھوڑ سکتے ہیں اس لیے پنجاب نہیں ہے اس ٹائم پہ وہ ایک جالی سیم ہے وہ کون ارس کرنے والا چھوڑنے والا آپ لوگ کان سے آئے ہیں لاہر سے ہی ہیں لاہر سے آئے ہیں عمران خان جو ویڈیو ریلیز کی بات کرتے ہیں آپ کو پتہ بہو ویڈیو کیا ہوگی ہان جی ہم جانتے ہیں ویڈیو کیا ہوگی اس پر بتایا جگہ خان صاحب کون محلنے کے سادش پر شامل ہے ہماران خان صاحب پر بات کرتے ہیں ہماران خان صاحب سے دے ہیں یہ جو دیکھ کان ثویہ ہمیں فیملی دیکھ رہی ہیں وہاں گے desses کے دورٹی ملز دیکھ رہی ان کو درزی بتا دیں جو عمران خان کی اس طرح جو شہر سے لوانا چاہے ہیں آن لین مل رہی ہیں آن لین اتنے پیجز میں مل رہی ہیں آپ تو عمران خان تو ہی اس برینڈ وہ تو ہر کوئی ان کے نام کو بیچ رہا ہے شہر بنا کے کپس بنا کے وہ تو بہت چیزوں پہ شیپس پہ ان کی چل رہی ہیں فیس کی سر یہ جو آپ نے لکھا گیا ہے تو یہ سب کیا سمجھتے ہیں آپ غلام ہے پاکستان میں کیا سر غلام نہیں ہے ہم ازاد پاکستان ہے قائدہ عظم نے ازاد پاکستان کا ازاد قوم کا نظریہ پیش کیا تھا تو اس لحاظ سے قائدہ عظم کے بعد جو ہے جب سے یہ غلام آئی انہوں نے قائدہ عظم نے ہمیں انگریز کی غلامی سے نجاد لوائی اور انہوں نے اس کے بعد امریکہ کی غلامی کر لی پاکستان میں تو اب ازادی سے پھیرے اپنی گاڑی میں کھڑے ہیں آپ کو یہ غلامی کیا لگتی ہے سر یہ ازادی اگر یہ ازادی تو نہیں ہے ازادی تو وہ ہے کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر جو ہے ہماری خارجہ پولیسیاں آزاد ہوں تاکہ ملک آگے بڑھے تاکہ یہ جو غریب طبقہ ہے یہ جو پیس رہا ہے ان کی وجہ سے یہ جب پولیسیاں آزاد ہوں گی اور آپ کو یعنی چیز کی جو آپ جہاں اچھا ہی اس کے ساتھ کاروبار کریں بزنس کریں یعنی ملک سطح پر تاکہ اس کا غریب عوام کو جو ہے نا وہ فائدہ پہنچے تو وہ آزادی ہے کہ آپ کے دور میں بھی تو مہنگائی تھی مہنگائی پر کنٹرول ان سے بھی نہیں ہوا یہ بات ماننے والی تو ہے تو اس بارے میں آپ کی کیا رہے سر یہ سسٹم جو ہے نا وہ پروپر ٹھیک ہونا پڑے گا جب ان کے پاس مجورٹی آئے گی تب ہی وہ فیصلے کر پائیں گے نا ان کے پاس مجورٹی نہیں تھی تینے فیصلے کرنے کے لیے جو جب آپ دیکھیں نا اب پیڈی ایم کے پاس بھی مجورٹی نہیں ہے اب وہ بھی فسے ہوئے ہیں وہ بھی کوئی سسلیں نہیں کر پا رہے تو جب آپ کے پاس ٹھیک مجورٹی ہوگی تو تب ہی سسٹم میں کچھ آپ بہتری کر سکتے ہیں جو تبدیلیاں کرنا چاہ رہے ہیں عوام کے لیے اس ملک کے لیے جوب کرنا چاہ رہے ہیں کرنا پڑے گی جی تو ناظرین ہمارے ساتھ اس سے موجود ہے یہاں پر کچھ نوجوان سے جانیں گے پروٹیسٹ کے حوالے سے مجھے بتائیں سر اس جو پروٹیسٹ آپ کر رہے ہیں اس کی کیا ریزن ہے جبکہ نون لیگ نے ان کو چھوڑ دیا ہے بیسیکلی یہ جو ہے نا اچھے ہتھ کنڈوں پہ اترے ہوئے ہیں یہ بہت بڑی پولیس گردی تھی آج ٹھیک ہے اور ساتھ میں میل پولیس آفیزز تھے جو انہیں کھینچ رہے ہیں کھینچ کے گاڑی میں ڈال رہے ہیں یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ ان کے گھر کے اوپر اٹیک کریں اور انہیں گھر سے گرفتار کریں اور اس کے بعد انہیں جی ہم نے رہا کر دی ہے اب کس بات کا پروٹیسٹ تو یہ بیسیکلی خان صاحب کی مقبولیت سے بکلارڈ کا شکار ہوئے ہیں اور ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پنجاب کا جو وزیرہ اللہ ہے جو غیر قانونی طور کی اوپر سیڈ کی اوپر برا جمان ہوئے اور جو امپورٹڈ وزیرہ اللہ بیٹھا ہوئے ہم اسے پیغام دیتے ہیں کہ اپنی ان حرکتوں سے باز آجاؤ ورنہ اگر عمران خان نے ہمیں ایک کال دے دی تو یہ نوجوان تم لوگوں کہیں آپ عمران خان کی کال پہ نہیں آئے ہم عمران خان کی گول پہ بھی باہر نکلے ہیں اور اگر ہمیں عمران خان نے کہہ دیا کہ انہیں سیٹوں سے اٹھا آگے باہر بھینکو تو انشاءاللہ تعالی ان حکمرانوں کا حال سری لنکا جیسا ہوگا عمران خان میں آپ سے جانا چاہوں گا عمران خان کیوں ضروری ہے عمران خان جی ملک کو قوم کے لیے بلکل ضروری ہے ہر حال میں ضروری ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سارے چور ڈکوں ایک ہو گئے ہیں انہوں نے ملکوں غلامی کی طرف دکیل دیا ہے تو عمران خان ہی ایک بھائی شہستیت ہے جو ہمیں ان چوروں سے ان منافق کے ٹولوں سے ازاد کرا سکتا ہے اچھا میڈم میں یہ جانا چاہوں گا جو جلسے میں خان صاحب نے بات کی ہے مریم صاحبہ کے بارے میں آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں میری رائے یہ ہے کہ مریم بھی عورت ہے اور گیرہ کروڑ باقی جو اس ملک میں بستی ہیں وہ بھی عورتیں ہیں مریم کے اپنی جماعت سے ایم این اے سٹنگ ایم این اے آئیشہ رجب ان کے گھر تلال چودری نے تنظیم سازی کا مظاہرہ کیا کیا مریم نے اس پہ مضمت کی نہیں کی کیا انہوں نے تلال کو اپنی پارٹی سے نکالا نہیں نکالا بلکہ انہیں اپنا سپوکس پرسن مقرر کیا ایز آلویز یہ کرتے ہیں ہو سکتا ہے سلیپ آف ٹنگ بھی خان صاحب سے ہو گئی ہو اس کے بعد جو پرائیم منسٹر عمران خان کی بیگم صاحب ہے کیا کبھی انہوں نے ان کے خلاف کوئی بات کی اچھی یا بھری کوئی ایک سٹریٹمنٹ بھئی ہم سیاسی لوگ ہیں ہم میدان میں ہم ایک دوسرے کو مخاطب کریں نا ان سے کوئی بات نہیں بن پڑتی یہ سیدھا ان کے گھر میں گستے ہیں لہٰذا ان کے شوہر کی حصیح اگر ایک دفعہ انہوں نے جواب دے دی ہے جس میں غیر اخلاقی لفظ ایک بھی نیاب بتا دے کوئی تھا نہیں یہ سارا وقت سفدر نے جب کہا تھا کہ میری بیگم کے پاس لوگوں کی واش روموں کی لوگوں کے بیڈ روموں کی اور بلو پرنٹ پرنٹس کی ویڈیوز ہیں کیا کوئی عزت دار خاتون لوگوں کی قابل اعتراض ویڈیوز رکھتی ہے جس سے کچھ لوگ تو مر بھی گئے غم کھا کے جس میں ایک سابق جج بھی تھے لہٰذا اس عزت دار خاتون کو بتایا جائے کہ آپ کی عزت تب ہے جب آپ کو دوسروں کی عزت کرنا آئے گی جس دن آپ نے یہ فن سیکھ لیا سارا زمانہ آپ کی عزت کرے گا یاد رکھو کوئی مرد ہو یا عورت ہو جب وہ دوسروں کو زلیل کرتا ہے اور نون پلٹیکل لوگوں کی عزتوں کو اچھالتا ہے تو اس کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا اور اس کو ملتا ہے جواب لہٰذا مریم اورنگزیب حینا پرویز بار عزمہ وہ جو ان کی ہے یہ جو کنیزوں کا ٹولا یہ سارا وقت بک بک کرتی ہیں سیاسی جواب دے نا بی بی بشرا کیون سی سیاسی شخصیت ہے لہٰذا یہ جو سٹیل کا گلاس پکڑ کے یہ جو اقتدار چھیننے کے لیے یہ در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہیں اس بی بی کو بتایا جائے کہ آپ کی عزت بھی کی جائے گی پہلے آپ عزت کرنا سکھو ہم اپنے لیڈر کی کال پہ آئے ہیں اور ہم آج نہیں آئے ہم ہر دفعہ آتے ہیں امران خان کی نہیں ہے آپ بات ہے پاکستان کی یہ گنڈا کرتی جو آپ شروع ہو گئی ہے یہ امپورٹڈ حکومت جو آپ نے زبردست دی آپ سمجھتے ہیں امران خان ہی ہے بس پی ٹی آئی میں باقی لوگ ہیں وہ بھی امران خان ہے ظاہر سی بات ہے وہ امران خان تو نہیں ہو سکتا لیکن جب ایک آپ کا لیڈر آنسٹ اور اچھا ہوگا تو جو اس کے نیچے کام کرنے والے ہیں وہ بھی آٹومیٹکلی اچھے ہو جائیں دوسری پارٹی سے ان کا تعلق ہے کوئی پیپلز پارٹی سے آیا کوئی نون لیگ سے آیا تو آپ کیسے ہو سکتے ہیں وہ پھر آنسٹ اگر آپ کی نظر میں نون لیگ اچھی نہیں ہے تو دیکھیں جو تھے لوٹے جو اچھے نہیں تھے وہ خود ہی ایکسپوز ہو گئے اور سب کے سب کا سامنے آ گیا کہ کون اپنے مفادات کے لیے کس نے پارٹی جائن کی تھی لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ امران خان نے ان کا ساتھ نہیں دیا جیسے علین خان ہوگے جانگیر ترین ہوگے انہوں نے کہا آپ نے آپ کو پارٹی میں آجائے کوئی مسئلہ نہیں ہے نے کل بات کی ہے جلسے میں مریم نواز صاحبہ کے بارے میں آپ اس میں مضعمت کرتی ہیں نہیں میں اس میں مضعمت نہیں کرتی کیونکہ ایک بندے کو جب آپ زچ کریں گے بار بار آپ اس کے خاندان کے بارے میں اس کی بیوی کے بارے میں ان کی سابقہ بیوی کے بارے میں آپ ان کو تانے دیں گے آپ باتے کریں گے اور ہر اپنی تقریر میں عمران خان یہ عمران خان وہ جادوگرنی پیرنی پلانا ہے جو بھی کہتے ہیں تو ایک بندہ آپ کی بات کب تک سنے گا آپ نے کبھی عمران خان کو مریم کے بارے میں سنے کوئی بات کرتے ہو لیکن ایک بندے کی ایک لیمٹ ہوتی ہے ایک برداشت ہوتی ہے جہاں تک وہ کرتے ہیں کالبین نے بہت محضر طریقے سن کو کہا کہ آپ آپ بس کر دیں اس کا مقصد یہی ہے کہ آج جونا نے گنڈا گھتی کی ہے اب ان کو کچھ سمجھ نہیں آرہا حکومت ان سے چال نہیں رہی معیشہ تو ان سے سمالی نہیں جا رہی تو اب یہ گرفتاریاں شروع کریں گے جس طرح پہلے عمران خان ماشاءاللہ آپ نے سارے دور دیکھے ہوں گے حکومتوں کے آپ کو کون سا دور عمران خان کا اچھا لگا ہے نہیں عمران خان کا دور جی میں اپنے سطح پہلے نواز شیف کے ساتھ کبھی نہیں تھی میں جب سے بیس سال سے پہلے میں بیر نظیر کے ساتھ تھی جیسے ہی وہ اس کی بفات کے بعد پھر میں نے عمران خان کو جوئنٹ کر لیا پچھلے بائیس سالوں سے جب سے عمران خان ہے جب اس کو ایک سیٹ پہ وہ کھڑا ہوا تھا تب بھی میں نے اسی کو ووٹ ڈالا تھا یہ کہتے ہیں کہ ہم غلام ہیں ہم لوگ کہاں غلام ہیں ہم پاکستان میں ازاد پھر رہے ہیں ازاد تو پھر رہے ہیں لیکن ہماری حکومت تو غلامی کی ہے نا جو امریکہ نے جو علاقے ہمارے پر مسلط کیا ہے وہ تو غلامی کی حکومت ہے اب وہ وہی کریں گے جو امریکہ کہے گا آپ تو انہوں نے امپورڈٹ چیزیں بھی بہن کر دی ہیں نون لیگ نے تو یہ اچھا کام نہیں ہے ان کی نا آپ کی نظر میں مہینے کے لیے آئے ہیں تو یہ لوگوں کے کاروبار کیوں ٹھاپ کر کے جا رہے ہیں پہلے اپنا بیٹھیں آرام سے اس کو معیشت کو صحیح کریں پھر اس طرح کے فیض اور کو انہوں نے بدلہ نہیں ہے آپ کی نظر میں خوبصورت نہیں لگتا لاہور سڑکے بنانے سے بدلی نہیں آتی باغ بنانے سے بدلیاں نہیں آتی بدلیاں آپ کو معیشت میں لانی ہیں عوام میں لانی ہیں عمران خان نے ہمیں شہور دیا اس نے ہمیں باہر نکالا شہور کے علاوہ خان صاحب نے کیا مشیط پر کام کیا کیا انہوں نے ڈیم بنائے انہوں نے سہم ڈیم کے لیے بی بیس روپے لیے گئے تھے شروع تو کیا نا جو بھی کیا ہے اس کو ٹائم لگتا ہے ستر سال کے گند کو آپ کہیں کہ ڈیڑھ سال دو میں نکال دے وہ نہیں نکل سکتا عوام کو بھی ٹھیک ہونا پڑے گا ایک اکیلہ عمران خان ہی ٹھیک ہو سکتا ایک اماندار آدمی اوپر بیٹھا آپ سب لوگ اس کا ساتھ نہ دے تو غلط بات ہے نا یہ سب کو مل کے کام کرنے ہیں عوام کو بھی حکومت کو بھی اپوزیشن کو بھی تو عمران خان نے صحت کار دیا غریبوں کے لیے جو وہ بھی کرنے جا رہا تھا جو جو کام اس نے سٹارٹ کیا انہوں نے اس کو اتار نیچے پھینکا سب کی غلطی کیا لگتی ہے آپ کو مجھے تو کوئی غلطی نہیں نظر آتی یہ ہے کہ ان کو سیاست نہیں آتی وہ لیڈر ہے سیاست انہوں نے اب سیکھ لی ہے اب انشاءاللہ جب وہ دوبارہ ہماری قوت سے عوام کی قوت سے آئیں گے تو انشاءاللہ وہ ایک بہترین وزیر آسم ہوں گے ناظرین آپ نے یہاں پر عوام کی جو رائے تھی وہ دیکھی کتنا رش ہے کافی لوگوں نے یہاں پر شرکت کی ہے آؤٹ اوپ کنٹری سے بھی لوگ آئے تھے اور بھی بہت سے لوگ یہاں لیبرٹی میں موجود تھے تو ناظرین بات یہ ہے کہ اپنا فیڈبیک دو دیجئے گا کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو ڈیلی درتی کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ دیج ویڈیو کو شیئر کریں ہم آپ سے ملتے ہیں ایک ویڈیو میں تب تک کے لیے میں اس بان فلک شیخ کو دیں انجازت اللہ حافظ